بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمی ویلکم ٹو می چینل فرنڈ میں آپ لوگوں کو تمام دوستوں کو تمام سبکرائبروں کو خوش آمدید کہتی ہوں ویلکم کرتی ہوں اور سب کے لئے بہت سی دعائیں فرنڈ آج کی جو ویڈیو لے کر آئی ہوں میں بہت ہی پیارے خوبصورت ہمارے روم کے لئے جو کوٹن پردے ہم لگاتے ہیں ہمارے روم کی جو خوبصورتی ہے پردوں سے دبالا ہو جاتی ہے آپ اپنے روم میں پیارے پیارے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت یہ دکھائے گئے ہیں ڈیکوریٹ کی ہوئے ہیں ان کی آپ ریلنگ کی اوپر کی ڈیزائنگ دیکھ سکتے ہیں جب آپ روم میں لگاتی ہیں تو کچھ یہ سیمپل ریلنگ کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور یہ آپ اگر گھر پر بھی سٹیچ کر سکتے ہیں تو آپ کو جو رنگ ہیں یہ بھی مارکیٹ سے بھی لگ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کو آتے ہیں تو یہ رنگ بھی گھر پر مارکیٹ سے لے آئیں یہ الگ سے الیدہ سے ملتے ہیں ایک بکرم کی پٹی ہوتی ہے جو کہ لگا کر آپ رنگ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو طریقہ بھی آتا ہے آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں تو اگر فرنڈ نہیں آتے تو یہ تو مارکیٹ سے ایزی لی اپنے روم کے حساب سے ہمیں کتنے سائز کے کتنی لیند ہمیں چاہیے تو ہمیں آرام سے صرف ہمیں یہ آئیڈیا آپ کو دے رہے ہیں کہ کتنے پیارے پیارے کلر ہیں اور پردوں کو ایک طرف سائٹ پر ہم کس طرح سے ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پر موتی لگا کر ایک ڈوری باندھ کر ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ درمیان میں اگر لٹکا کر رکھتے ہیں تو وہ بھی رکھیں اور اس کے بھی کئی ڈیزائن دکھائے گئی ہیں ایک جگہ تو ہم نے فیبریک کے تھان بھی دیکھے ہیں کہ وہ بھی آپ کو شاید اس میں نظر آجائے کوشی کی تھی کہ وہ بھی دکھائے جائیں کیونکہ یہ ایزی لی مارگیٹ سے فیبریک آسانی سے اسی شاپ پر ملتا ہے جہاں سے ہم بیٹشیٹ پردے کوٹر یہ تمام چیزیں لیتے ہیں بائی کرتے ہیں وہی پر تیار بھی مل جاتے ہیں اگر ہمارے روم کے سائز کے نہ ہوں تو ہم آرڈر پر بھی بنما سکتے ہیں کیونکہ ان کی مقصود شاپ ہوتی ہے جہاں پر یہ سارا میٹیریل ملتا ہے یہ جتنی بھی آپ اس پیٹسل لیس دیکھ سکتے ہیں یا آپ اسٹون کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کریسٹل کی دیکھ سکتے ہیں لیسز وہ بھی بہت پیاری پیاری مارکیٹ میں ایزی لی مل سکتی ہے آپ جتنے بھی ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں نیو ہیں آج کل فیشن میں ہیں اور ہمارے روم کی بھی پیسنیلٹی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے جیسا کہ جن بچییں اور بچوں کی شادی ہوتی ہے وہ میریڈ لائف میں آتے ہیں وہ اپنے روم کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں پردے کوٹن بھی ہمارا اہم رول ادا کرتے ہیں پردوں کے بغیر ایسے ہی ہے ہمارا روم جیسے کہ ایک شخص بغیر ڈریس کے ہوتا ہے آپ جب روم کی صفائی کریں یا ہمارے پردے دھل رہے ہوں واش ہو رہے ہوں تو ہمیں اپنا روم ایسے ہی لگتا ہے جیسے بغیر ڈریس کے ایک شخص کو دیکھ لیا اور روم بھی ایسے ہی معلوم ہوگا تو فرنگ یہ خوبصورتی ہے اسی سے انہی چیزوں سے ہمارے روم خوبصورت لگتے ہیں ان کے بغیر بلکل اچھے نہیں لگتے